بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روس نے یوکرین پر سپرسونک میزائل سے حملہ کر دیا خطرناک ترین میزائلوں سے زیر زمین اسلہ گدام اور ایٹمی تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ جبکہ اڈیسا پر بھی میزائلوں کی بارش کی گئی ہے جس سے امریکہ بھی چلا اٹھا کہ روسی فوج اپنے توپ خانے یوکرینی دارالحکومت کیف کی جانب منتقل کر رہی ہے کیا اس لڑائی میں روسی یک طرفہ جیت سمیٹ پائے گا کیا امریکہ یوکرین کی پشت پر کھڑا ہو کر روس کو نیست و نابود کرنے کا پلان بنا چکا ہے آج ہم آپ کو تازہ ترین صورتحال کے ساتھ ساتھ اندر کے اہم معاملات سمجھانے کی کوشش کریں گے اس لئے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت روس اور یوکرین گھمسان کی لڑائی میں آمنے سامنے ہیں یوکرین نیٹو کی طاقت پر مضاحمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ چند یورپی ممالک اور امریکہ بہادر یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ روس جیسی سپر باور نے یوکرین جیسے چھوٹے سے ملک پر حملہ کر کے ایک بار پھر اس حقیقت کو ثابت کر دیا ہے کہ طاقتور ممالک کسی بین الاقوامی اصول ضابطے یا اقوام متحدہ کو خاطر ملانا ضروری نہیں سمجھتے یوکرین میں قیمتی انسانی جانوں کے زیاہ روسی تیاروں کی مسلسل بمباری اور مزائل حملوں کے نتیجے میں جاری ہے روسی بری فوج اور فضائیہ نے یوکرین پر مشرق اور شمال کی جانب سے چڑھائی کر دی ہے روسی فضائیہ دارالحکومت کیف سمیت متعدد علاقوں پر بمباری کر رہی ہے آنے والے وقت میں جنگ جاری رہنے کی صورت میں ایک بڑا انسانی علمیہ بھی جنم لے سکتا ہے کیونکہ مالی اور جانی نقصانات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں اب جو تازہ ترین اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق روس نے یوکرین پر سپر سونک میزائل داغہ ہے روسی انتظامیہ نے میزائل حملے میں زیر زمین حدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا روسی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین کے بندرگاہی شہر اڈیسا میں فوجی تنصیبات کو بھی انٹی شپ میزائل سے تباہ کیا گیا یوکرینی انتظامیہ نے جنوب مشرقی شہر میں روسی بمباری تیز ہونے پر 38 گھنٹوں کے لیے کرفیو نافذ کر دیا غیر ملکی خبر ادارے کے مطابق یوکرین جنگ میں روس نے سپر سونک میزائلوں کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے روسی فوج نے یوکرین کے علاقے ڈیلیٹن میں آواز کی رفتار سے تیز سفر کرنے والے جدید اور خطرناک سپر سونک میزائل سے حملہ کیا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ یوکرین جنگ میں روسی فورسز نے سپر سونک میزائل کا استعمال کیا ہے دوسری جانب دارالحکومت کیف کے میئر نے اس شہر پر بڑے روسی حملے کا خدشہ ظاہر کیا ہے جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز امریکی محکمہ دفاع کے ایک اہلکار نے یوکرینی حکام اور دنیا بھر کو خبردار کیا کہ روسی افواج اپنے توپ خانے کو یوکرین کے دارالحکومت کیف کی طرف منتقل کر رہی ہیں اور اس پر بھاری بمباری کی تیاری کی جا رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس کے اندازوں کے مطابق بہرہ اسود میں روس کے جنگی بیری جہاز مشرقی یوکرین کے شہر اڈیسا کے اطراف میں حملے کی تیاری کر رہی ہیں روسی فوجی کافلے ابھی تک کسی ٹھوس نکل و حرکت کے بغیر پھنسے ہوئے ہیں اور وہ دارالحکومت کیف سے صرف پندرہ سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور یہ صورتحال یقیناً سنگین ہو سکتی ہے روس کسی طور بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں روس کی جانب سے مسلسل یوکرینی علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں عالمی ماہرین کہتے ہیں کہ یوکرین کی تباہی اور اس علاقے میں طویل المدت جنگ شروع کی جا چکی ہے لیکن اسے ختم کرنا شاید روس کے اختیار میں نہ ہو بڑی طاقتوں کی ایک نفسیات ہے کہ وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے کمزور ممالک پر جب چاہیں اپنی مرضی سے حملہ کر دیتے ہیں جیسے امریکہ نے انگنت کمزور ممالک میں براہ راس مداخلت کی حملے کیے اور ان حملوں کے لیے اقوام متحدہ کو بطور ٹول استعمال کیا لیکن روس نے یوکرین پر حملہ اقوام متحدہ کی حمایت حاصل کیے بغیر کیا ہے گو کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے روس سے جنگ کرنے اور اپنی فوجوں کو یوکرین کی سرزمین سے واپس بلانے کی اپیل کیا لیکن اب معاملہ اپیلوں اور مضمت کی کاروائیوں سے آگے بڑھ چکا ہے اس جنگ کے تباہ کون اثرات عالمی معیشت پر براہ راست مرتب ہوں گے جس سے عام آدمی کی زندگی بری طرح متاثر ہوگی روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے اس حملے کی تیاری کئی ماہ پہلے سے کر رکھی تھی تہم اس کا باقیدہ اعلان حال ہی میں مشرقی یوکرین کے دو باغی علاقوں لہانسک اور ڈونیسٹک کو خودمختار ریاستوں کے طور پر تسلیم کر کے کیا گیا اس کے ساتھ ہی روسی صدر نے اعلان کیا کہ روسی امن فوج ان دونوں علاقوں کی حفاظت کے لیے بھیجی جائے گی لیکن یوکرین پر حملے کا حکم دیتے ہوئے صدر پیوٹن نے واضح کیا کہ ان کا اصل مقصد یوکرین کو ڈی میلٹرائز کرنا ہے انہوں نے کہا کہ روس یوکرین پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا لیکن مغربی مبسرین کا خیال ہے کہ مسٹر پیوٹن یوکرین دارالحکومت کیف پر قبضہ کر کے وہاں روس نواز حکومت مسلط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ یوکرین کو مغربی بلاک میں جانے سے روکا جا سکے امریکی صدر جو بائیڈن نیٹو کے سیکرٹری اور اس کے حلیب ممالک نے روس پر بقیدہ اقتصادی پبندیوں کا اعلان کیا ہے امریکہ اور اس کے حلیب ممالک کی حکمت عملی ہے کہ روس پر اقتصادی گھیرہ تنگ کیا جائے اور اسے عالمی معیشت سے باہر کر کے پسپاہ ہونے پر مجبور کیا جائے تاہم موجودہ حالات میں کمزور امریکی پالیسی کی وجہ سے پیوٹن اب گریٹر روس کے منصوبے پر بقیدہ عمل کا آغاز کر چکے ہیں ولادی میر پیوٹن نے سوویت یونین کی شکست کی حضیمت کا انتقام لینے کے لیے سوچ سمجھ کر یوکرین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے البتہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے کسی بھی مرحلے پر کسی معمولی غلطی کی وجہ سے معاملہ کابو سے باہر بھی ہو سکتا ہے روس اس جنگ کے ذریعے علیدہ ہو جانے والے بعض علاقوں پر تسلط بحال کرنے اور انہیں اپنے زیرے اثر لانے کے منصوبے پر عمل ضرور کرے گا لیکن اس ایک فیصلے سے ملکی معیشت اور روسی عوام کی خوشحالی پر مرتب ہونے والے اثرات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بچینی کے بارے میں شاید کوئی بھی ماہر درست اندازے قائم نہ کر سکے اس کا جواب بہرحال آنے والا وقت ہی دے گا ناظرین اکرام اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہے کہ نوے کی دہائی میں تحلیل ہونے والا روس آج پھر عالمی بسات کا اہم کھلاڑی بن چکا ہے روس کی بے پناہ زمین وسائل اور کام آبادی کے ساتھ اسلے کا تسلسل وہ قوت ہے جس کی بدولت روس ایسی کپیسٹری رکھتا ہے کہ وہ کم از کم اشتراک میں سپر پاور بن سکے چین بطور دنیا کی فیکلٹری روس کو اپنی انرجی مائن بنا سکتا ہے عالمی سلیکون انڈسٹری کے جواب میں روس کی ایک اپنی آئی ٹی کی الگ دنیا ہے جس پر کسی کی دسترس نہیں ہے لیکن روسی ہیکلز کی دسترس امریکی انتخابات تک مسلمہ ہے روس آج بھی دنیا سے الگ جی پیس کی جگہ گلوناس استعمال کر رہا ہے روس کا گریڈ لیول عالمی سرمایہ دارانہ نظام گلوبلائزیشن کے متبادل نظام کھڑا ایک انوکھا لائف سٹائل ہے کہ ایک کمیونٹی ساری دنیا حتیٰ کہ اپنے ملک سے بھی کٹ کر کیسے ایک مطمئن زندگی گزار سکتی ہے اور ان سب سے بڑھ کر اسلے کا وہ زخیرہ جو کئی حوالوں سے امریکہ پر برتری رکھتا ہے ہماری رائے میں روس کو یکرین میں اسی انداز میں پھنسایا جا رہا ہے جس طرح سویت یونین کے انہدام سے پہلے روس نے خود کو دنیا بھر میں آور سٹریچ یعنی پھیلایا تھا اگر حالات کا دور سے مشاہدہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ روس کی اس کھلی جارہیت پر روس کو مسلسل اکسایا جاتا رہا اور اب عالمی سطح پر ایک بھی سنجیدہ کوشش کامز کم ایسی نہیں جس میں جنگ بندی کی کوشش کا گمان محسوس ہو لیکن یہ ضرور نظر آتا ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ یکرین ایک لمبے عرصے تک سلگتا ہوا میدان جنگ ثابت ہو دنیا بھر سے جہادیوں کی طرز کے جنگ جو یکرین بلانے اور چھوٹے ہتھیار دینے کے علانات اسی طرح کی خواہش کے غماز لگتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ روس کیا خود کو امریکی سکرپٹ کے مطابق استعمال ہونے دے گا یا عقل سے کام لے گا کیا ورادی میر پیوڈن اس جنگ کو مزید طول دیں گے اور کیا عالمی طاقتیں یکرین کو بچا پائیں گی یہ سب کچھ مستقبل میں آیاں ہو جائے گا لیکن اس ساری صورتحال کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کومنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا